بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone Dear students, this is your countdown class and I am your countdown teacher Well students, last video میں ہم page number 10 and 11 complete کر چکے ہیں اور آج ہم start کریں گے page number 12 so page number 12 پر جو ہمارا topic ہے وہ ہے 4 digit numbers and their place value اب ہم نے یہ بتانا ہے کہ 4 digit numbers جو ہیں وہ کس place پر exist کر رہے ہیں and according to their place ان کی value کیا ہے so students, last previous class میں ہم لوگ پڑ چکے ہیں discuss کر چکے ہیں 3 digit numbers اور ہمیں معلوم ہے کہ 3 digit numbers میں ہمارے پاس کون کونسی places ہوتی ہیں 1s, 10s and 100 so یہاں آپ کو ایک place value chart دکھایا گیا ہے اور یہ 3 digit numbers ہیں اور اس میں places بتائی گئی ہیں 1s, 10s and 100 اسی طرح سے نیچے آئیں تو آپ کے پاس example ہے example میں آپ کو number دیا گیا ہے 3, 4 and 6 اب آپ نے ان کی place value بتانی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو 3 ہے وہ 100 کے column میں موجود ہے تو آپ 3 کے ساتھ کیا لکھیں گے 3 hundreds اس کے بعد آپ نے کومہ پوٹ کرنا ہے اس کے بعد next جو آپ کا digit ہے وہ ہے 4 4 کس column میں موجود ہے 10s کے تو آپ لیکھیں گے 4 tens again کومہ پوٹ کریں گے اور اس کے بعد جو last آپ کا digit ہے وہ ہے 6 اور 6 کس column میں ہے 1s کے تو آپ لیکھیں گے and 6 ones اس کے بعد next ہے 4 digit جب آپ کے پاس 4 digit numbers ہوتے ہیں تو ان میں آپ کے پاس کیا کیا places آتی ہیں 1s 10s 100 1000 اب ایک column آپ کے پاس add ہو گیا ہے which is 1000 so یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے پاس جو number ہے ایک اور آپ کو example میں جو number دیا گیا ہے وہ 4 digit number ہے so again آپ دیکھیں گے کہ جو first number ہے وہ کس column میں ہے 1000 کے تو آپ لیکھیں گے 1000 کومہ پٹ کریں گے اس کے بعد next جو digit ہے وہ کس column میں ہے 100 کے تو آپ لیکھیں گے 500 again کومہ اس کے بعد جو next digit ہے وہ ہے 7 اور 7 کس column میں ہے 10s کے تو آپ لیکھیں گے 7 10s again کومہ پٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ لیکھیں دیکھیں گے کہ 8 جو ہے last جو digit ہے وہ کس column میں ہے once تو آپ لیکھیں گے 8 once اس کے بعد نیکسٹ ہے آپ کے پاس 5 ڈیجٹ نمبر 5 ڈیجٹ نمبر میں آپ کے پاس کون کون سی پلیسز ہیں 1 10 100 1000 10,000 اگر آپ کے پاس جو 5 ڈیجٹ نمبر ہے اس میں ایک اور کولم ایٹ ہو گیا ہے 10,000 اب آپ نیچے دیکھیں اگر ایکزامپل میں آپ کے پاس جو نمبر ہیں کون کون سی ہیں آپ کا جو فرس نمبر ہے وہ ہے 2 2 کس کولم میں ہے 10,000 کے تو آپ کس طرح سے لکھیں گے 2 10,000 کون next جو نمبر ہے وہ ہے 9 9 کس کولم میں ہے 1000 کے تو آپ 9 کے ساتھ کیا لکھیں گے 9,000 کون پوٹ کریں گے next number دیکھیں 3 3 کس کولم میں ہے 100 کے تو آپ لکھیں گے 300 کون پوٹ کریں گے next جو نمبر ہے وہ کس کولم میں ہے 4 4 نمبر ہے آپ کے پاس اور کس کولم میں ہے ٹینس کے تو آپ لیکھیں گے فور ٹینس کوما پٹ کیا اس کے بعد نیکس آپ کے بعد جو لاسٹ نمبر ہے وہ ہے فائف اور یہ کس کولم میں ہے وانس کے تو آپ اس کے ساتھ لیکھیں گے فائف وانس سو اس طریقے سے ہم نمبر کی پلیس ویلیو بتا سکتے ہیں اوکی سٹورنڈز ناو کم ٹو نیکس پیج نمبر تھرٹین پیج نمبر تھرٹین میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا قویسن ہے جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہے let's practice قویسن نمبر 1 is look at the following 4 digit numbers one of the digit has been circled write its place value write its value and draw beads on the abacus to show the value اب یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو جو نمبر دیا گیا ہیں اس میں جو ایک digit ہے وہ circle ہے آپ نے circle digit کی place value بتانی ہے سو سٹورنڈز آپ اپنی آسانی کے لئے یہاں اوپر mention بھی کر سکتے ہیں ones tens hundred سو آپ نے دیکھا کہ six کس کس کولم میں ہے hundred کے تو آپ یہاں لکھیں گے six hundred اس کے بعد abacus میں آئیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ hundred کا کونسا ہے hundred کے کولم میں آپ نے کتنے beats draw کرنے ہیں six beats six beats آپ یہاں draw کریں گے اس کے بعد نیکس پارٹ پہ آجیں جو نیکس پارٹ ہے اس میں بھی آپ نے یہی کام کرنا ہے آپ دیکھنا ہے کہ circle digit ہے وہ کس place پر ہے so students آپ کا circle digit ہے وہ thousand place پر ہے آپ نے لکھنا ہے nine thousand spelling آپ نے دھیان سے اچھے طریقے سے یاد کر کے لکھنے ہے nine thousand اس کے بعد آپ نے abacus پہ آنا ہے اور دیکھنا ہے کہ thousand کا column کون سا ہے آپ نے thousand کے column میں nine beats draw کرنے ہے now come to next part c part c کو دیکھیں تو اس میں آپ کا جو circle digit ہے وہ ہے two so two کس column میں آئے گا tens کے column میں سو آپ اس کو کس طرح سے لکھیں گے two tens اس کے بعد آپ نے abacus پہ آنا ہے اور abacus میں جو tens کا column ہے وہاں آپ نے two beats draw کرنے ہے come to next part d part which is the last part of this question so یہاں آپ دیکھیں تو nine جو ہے وہ آپ کا circle digit ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے 900 اور اس کے بعد abacus میں جو hundred کا column ہے وہاں آپ نے nine beats draw کرنے ہے اچھے طریقے سے counting کر کے آپ نائن beats draw کرنے ہیں now come to next question which is value of the circle digit اب آپ نے کیا کرنا ہے circle digit جو ہے اس کی value بتانی ہے یہاں آپ کو first part کر کے دکھایا گیا ہے اس کے اقارڈنگ لی آپ دونوں method سے کریں گے جیسے آپ ان numbers کے اوپر mention کر سکتے ہیں once tens hundred thousand اور اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ circle digit ہے وہ کس kolum میں آرہ ہے tens کے تو آپ اس کو لکھیں گے nine tens اس کے بعد second آپ اس کو یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ circle digit لکھا اس کے آب جتنے number of digits ہیں اتنے آپ نے zeros put کر دی ہے تو one zero آج اس کے بعد میں آپ کو part کروا دیتی ہوں last پارٹ کروا دیتی ہوں باقی parts آپ نے اس ہی method سے complete کرنے ہیں سو جو آپ کا edge part ہے اس میں دیکھیں تو آپ جو four ہے first number جو ہے circle ہے so آپ اس پر mention کریں one tens hundred thousand ten thousand تو آپ four کے ساتھ کیا لکھیں گے four ten thousand ٹیک ten بھی آئے گا اس میں four ten thousand four ten thousand لکھیں گے یا پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو circle number ہے وہ لکھیں اور آگے جتنے number of digits ہیں اتنے zeros سکتے تو یہ اس طرح سے 40,000 آپ کے پاس آجے گا س اس طریقے سے آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس کے بعد نیچھے آجیں تو آپ کے پاس ٹیبل ہے چیلنج کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ نے اس بتانا ہے the smallest two digit number ایک انہوں نے آپ کر دکھا دیا ہے کہ smallest two digit number جو ہے وہ کیا ہوتا ہے 10 اب یہاں پر دو conditions ہیں ایک تو number کو smallest بھی ہونا چاہیے secondly number جو ہے two digit بھی ہونا چاہیے تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ two digit number بھی ہے اور یہ آپ کا smallest number بھی ہے smallest two digit number ہے اس طریقے سے the smallest three digit number آپ کے پاس کیا ہوگا hundred and the smallest four digit number is thousand اس کے بعد next آپ کے پاس the greatest two digit number پہلے جو انہوں نے fill کر دکھائے آپ کو وہ چیک کر لیں the greatest four digit number is 9999 so جو آپ کے پاس یہاں پر بھی دو conditions ہیں ایک تو number کو greatest ہونا چاہیے secondly number جو ہے وہ four digit ہونا چاہیے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں دونوں conditions آپ کی complete ہو رہی ہیں so 9999 is the greatest four digit number اسی طرح سے آپ کے پاس greatest three digit number کیا ہے 999 and the greatest two digit number is 99 so students today's task is complete your page countdown page number 12 and 13 یہ آپ کا آج کا کام ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے topic کو revise کرنا ہے and after revision آپ نے page number 13 complete کرنا ہے